موسیقی نام ڈھلنے کا سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا حیدر آباد سے تشریف لائے میرے ہم سبق میرے ہم عمر میرے دوست شیخ عمران صلیفی عبداللہ آپ کے سامنے ہوں گے چند دی منٹو سگنڈوں میں انشاءاللہ آپ ان کے خطاب کو ضرور سنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین الصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قن هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد رب اشرح لي صدری ویسر لي امري واحلو العقدة من لسانی افقه قولی اللہم لا حول ولا قوة الا بک محترم و مکرم سر پرستے اجلاس لائقِ صد احترام صدر اجلاس امیر فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب حفظه الله دیگر اساتذہ اکرام معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین اسلام یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ طالب علم کو آپ سے ایک مختصر لمحے کے لئے روبرو ہو کر کچھ باتیں کہنی کی توفیق دی میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ العالمین جس طرح تو نے ہمیں یہاں اکٹا فرمایا اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹا فرمانا آمین برادران اسلام مجھے جس موضوع پر بولنا ہے وہ وقت کا سب سے اہم موضوع ہے موضوع ہے توحید پچھلے دنوں اس موضوع پر کہیں بولنے کی میں نے بات کی تو ہمارے ایک قریبی بھائی نے کہا کہ شیخ توحید پر آپ کتنا بولیں گے تو میں نے بس ایک ہی سوال پوچھا تھا کہ کیا ساڑھے نو سو سال ہو چکے ہیں زندگی بھر انسان اگر توحید پر بولے توحید پر سنے اور توحید پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو توحید کی باتیں ختم نہ ہو انسان کی زندگی ختم ہو جائے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سب سے پہلے جس چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جس چیز کو جاننے اور جس بات پر عمل کرنے کی تعقید کی ہے وہ مسئلہ مسئلہ توحید ہے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایوہن ناس اعبدو ربکم اللذی خالککم والذین من قبلكم لعلکم تتقون اللذی جعل لکم اللہ رب العالمین نے لوگوں کو جس بات کا سب سے پہلے حکم دیا کہ لوگ جس کی عبادت کریں لوگ جس کی پرستش کریں لوگ جس کے آگے جھکیں جسے اپنا مشکل کشا جسے اپنا حاجت روا جسے اپنا بگڑی بنانے والا جسے اپنا اولاد دہنہ جسے اپنا بیماری سے شفاہ دینے والا اگر تصور کریں اقرار کریں مانے تو اعبداللہ ایک اللہ کو مانے اس کے علاوہ کائنات کے اندر کسی کو بھی اپنا حاجت روا مشکل کشا اولاد دہنہ نجات دہنہ تصور نہ کریں اور اللہ نے اخیر میں کہا کہ سب سے پہلے انسان کو جس چیز سے بچنا ہے وَأَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَوَ وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ انسان جاننے کے بعد سمجھنے کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ شرک کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ توحید کا اقرار کرے اور اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھے یہ توحید یہ لا الہ الا اللہ کائنات کے اندر اس کی اتنی اہمیت ہے کہ میں آپ کو بتلاوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مرنے والے شخص کی جسمات کی وسیعت کا حکم دیا ہے وہ وسیعت بھی لا الہ الا اللہ کی وسیعت ہے آپ صحیح مسلم کی وہ حدیث یاد کریں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اپنے مرنے والے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اب وہ بندہ دنیا سے جانے والا ہے دنیاوی معاملات اس کے ختم ہونے والے ہیں وہ رب کے طرف حساب و کتاب کے لئے جانے والا ہے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسے اس بات کا یاد دلائے کہ عالمِ عرواح میں تم نے جس رب کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا عالمِ عرواح میں تم نے جس رب کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا آج دنیا سے جاتے وقت اس بات کی ضرورت ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ تم اس رب کو پہچال لو اس رب کو یاد رکھو اس رب کی عبادت جس کی تم دنیا میں کیا کرتے تھے اسی رب کو یاد کر کے اسی کے کلمے کو پڑھ کر کے دنیا سے آخرت کی سفر پر نکل جاؤ مرنے والے لوگوں کو جو قریب الموت ہو انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اور اہل توحید میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اللہ کے باسطے اس ذکر کو لازم پکڑیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ کائنات کے اندر سب سے عظیم سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا دکھ رہے ابھی راستے میں آتے وقت امیر فضلت الشیخ اسگر علی امام مہدی صاحب اور میں ایک ہی گاڑی میں آ رہے تھے شیخ نے بیٹھے بیٹھے مجھ سے کہا کہ مولی عمران انسان کو جس چیز کی عادت ہوتی ہے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے شیخ کہہ رہے کہ مجھے ویٹس اپ پر میسیج دیکھنا تھا اپنے بیٹے کا لیکن بار بار جس آدمی سے میری بات ہوتی ہے جب بھی کھولنا چاہتا ہوں کھولتا ہوں تو اسی کا پروفائل کھولتا ہو تو آپ لا الہ الا اللہ کی عادت ڈالیے کہ آپ کو مرتے وقت بھی لا الہ الا اللہ آپ کی زبان سے نکلے آپ جب دنیا سے جا رہے ہو رب کی طرف آپ کے قدم بڑھ رہے ہو آخرت کے منازل کو آپ تیہ کرنے کی تیاری میں ہو تو اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ آپ کی موت آپ کی وفات آپ جب دنیا سے رخصت ہو لا الہ الا اللہ پر رخصت ہو اور یہ کوئی عام سا کلمہ نہیں ہے آپ قرآن مجید مکمل پڑھ جائیے پڑھئے قرآن کو سمجھئے قرآن کو یہ وہ کلمہ ہے جس کی وسیعت نبیوں نے اپنے بعد والوں کو کی ہے اپنے بعد میں آنے والے نبیوں کو کی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا حضرتِ ابراہیم نے حضرتِ یعقوب نے اپنی آن و اولاد کو اس بات کی وسیعت کی کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لئے توحید کے دین دینِ اسلام کا انتخاب کیا ہے لا الہ الا اللہ کو رب العالمین نے تمہارے لئے چھنا ہے رب یہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزرے لہذا تمہیں یہ چاہیے کہ تم لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اس پر ڈھٹے رہو جمع رہو وَلَا تَمُتُنَّا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ یاد رکھنا اگر تمہاری موت ہو اگر تم دنیا سے جاؤ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے کرتے جاؤ اور ایسا ہی اللہ نے یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے کہا اَمْ كُنْتُمْ شُهْدَاءَ اِذْ عَضْرَ يَاقُوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَنِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَادِي قَالُوا نَعْبُدُ الْاہَكَا وَإِلَهَا آبَائِكَا اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْحَاقَا اِلَاهُ وَاہِدَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہ اللہ نے کہا کہ تمہیں کیا پتا ہے کیا تم موجود تھے جب حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو وسیعت کی اپنے بچوں کو یہ حکم دیا اور اپنے بچوں سے یہ سوال کیا اے میرے بچوں میرے باپ تم کس کی عبادت کروگے اللہ اکبر بڑا عجیم سوال ہے ہم اہلِ توحید ہیں آج الحمدللہ ہمارے یہاں توحید ہمارے یہاں سنت بڑے مضبوط طریقے سے پائی جاتی ہے لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے بعد ہم اور آپ آج اس سے کوسو دور ہیں اس میں ایک چیز ہے وسیعت کسی کو وسیعت کرنا آج ہمارے یہاں وسیعت کا تصور یہ ہے کہ مال زیادہ ہے امارتیں ہیں دولت ہیں تو ہم اس کی وسیعت کرتے ہیں حالانکہ وسیعت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے باپ آپ کا بیٹا آپ کے باپ آپ کی بیٹی آپ کے باپ آپ کی بیوی آپ کے باپ آپ کے خاندان والے کس کی عبادت کرنے والے ہیں کس کے راستے پر چلنے والے ہیں کس کے طریقے کو اختیار کرنے والے ہیں کس کی سنت کے مطابق زندگی گدارنے والے ہیں کیونکہ مال کی وسیعت آپ کے باپ ممکن ہے آپ کی آل و اولاد علماء سے پوچھ کر کے سیکھ جائے سمجھ جائے لیکن آپ نے مرنے سے پہلے اپنے آل و اولاد کو توحید کی وسیعت نہ کی لا الہ الا اللہ کی دعوت نہ دی کائنات کے رب کی قسم ہے اگر اللہ نے پوچھ لیا اے میرے بندے تو نے اپنے بعد اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ کی وسیعت نہ کی توحید کی وسیعت نہ کی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت نہ دی ہم اور آپ اس وقت گھونگے بنے رہیں گے ہماری زبان سے آواز نہیں نکلے گی یہ انبیاء کی سنت ہے کہ وہ اپنے بات اپنے آل و اولاد کو توحید کی وسیعت کیا کرتے تھے اسی توحید کی براہوری کے لیے اللہ نے خان کعبہ کے قیام کا حکم دیا اور قرآن میں اللہ نے کہا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی جگہ دکھ لائی کہ یہاں خان کعبہ کی تعمیر کرنی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے لا الہ الا اللہ کے قرار کے بعد لا الہ الا اللہ کے قرار کے بعد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے کائنات کے اندر اگر کسی کو اپنا حاجت روا حاجت پوری کرنے والا اگر مشکل کشا مشکلوں میں مدد کرنے والا اگر غریب نواز غریبوں کو نوازنے والا اولاد دہنڈا مال دہنڈا ہر چیز ہر عبادت اگر کسی کے لئے تصور کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے لئے کی جائے اسی مقصد کی براؤری کے لئے اسی مقصد کی براؤری کے لئے خان کعبہ کی تعمیر کی گئی اسی مقصد کی براؤری کے لئے اللہ نے حج فرض کیا اور یومِ عرفہ کی دعا کو یاد کیجئے حج کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے عظیم دعا یومِ عرفہ کی دعا ہے وہ دعا کیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی اکتائی کی اس کی بڑائی کی اس کی کبریائی کی اس کی اکتائی کی بندہ گواہی دیتا ہے یہ توحید انبیاء علیہ السلام کی وسیعت ہے اسی توحید کی برعوری کے لیے اللہ اکبر خانہ کعبہ کی تعمیر کو عمل میں لایا گیا اور چلتے چلتے ایک آخری بات کہتا جاؤں میں آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ایک سوال کیا کہتے ہیں میرے رب علم نی شیعہ اذکروکا بہی اللہ مجھے ایک کوئی کلمہ سکھا دے جس کے ذریعہ میں تجھے یاد کروں آپ سب بھی وہ کلمہ سیکھنا چاہتے ہیں آج سیکھ کر کے جائیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب تو مجھے کوئی کلمہ سکھا جس کے ذریعہ میں تیری عبادت کروں تجھے یاد کروں یہ ذکر یہ اللہ کی عبادت یہ دلوں کی عبادات میں سے ہے اللہ نے کہا یا موسیٰ قلع لا الہ الا اللہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں مجھے کوئی خاص کلمہ سکھلا دے اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ اگر ساتوں زمین اور ساتوں اسمان کی مخلوقات ایک پلرے میں یہ اسمان یہ زمین یہ پہاڑ یہ دریا یہ انسان یہ فرشتے یہ چرین یہ پرین کائنات کی ساری چیزیں ایک پلرے میں رکھی جائے وَلَا الہ الا اللہ فی قفا اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلرے میں رکھا جائے مَا عَلَتْ مِهِمْ لَا الْهِ اللَّهِ تو لا الہ الا اللہ کا پلرہ بھاری ہوگا آج ضرورت ہے کہ ہم امتیوں کو لا الہ الا اللہ حقوق پڑھ کر کے سنائیں لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم بتلائیں لوگوں کے سر جو غیروں کے دروں پر چھکے ہیں وہاں سے اٹھا کر کے رب کے در پر لائیں اور اس کا واحد ذریعہ ایک ذریعہ اکیلہ ذریعہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے اور لوگوں سنو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والا کلمہ التوحید کو ماننے والا اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عدیم خوشخبری سنائی ہے آپ نے کہا مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا الہ الا اللہ دَخْلَ الْجَنَّةُ جو آدمی اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ کے قرار کے بعد لا الہ الا اللہ کے قرار کے بعد اس نے کبھی شرک نہ کیا توحید پر ڈٹا رہا توحید پر جمع رہا تو اللہ تعالی نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا کر کے رکھا ہے اہلِ توحید یہ آپ کے لئے خوشخبری ہے کہ اللہ نے آپ کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ عمل کے میدان میں سامنے آئے عمل کے میدان میں سامنے آئے اس پر ٹیک لگا کر کے نہ بیٹھے رہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہمارے لئے کافی ہے اگر اللہ نے ایک چھوٹے سے گناہ کے بارے میں بھی پوچھ لیا اور اللہ نے پکڑ کر لی تو کائنات کے رب کی قسم ہے اللہ سے کوئی بچانے اور چھوڑانے والا نہیں انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک مسلمان بھائی ہونے کے حیثیت سے آپ تک یہ پیغام پہنچاتے ہوئے کہ میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ کے دامن کو نہ چھوڑنا نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ کبھی لا الہ الا اللہ کے دامن کو نہ چھوڑیں گے زندگی آئے موت ہو جائے یہ سر کٹ جائے توہید کے دامن کو نہ چھوڑنا اللہ کے واسطے توہید کے دامن کو نہ چھوڑنا اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانا اور آج کی یہ مجلس جس کلیہ آئیشہ کے تحت سجائی گئی ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی توہید اس کی ایک تائی اس کی وحدانیت کو اہل کائنات تک پہنچایا جائے اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کامل عجل آتا فرما دے الہ العالمین جن کی کوششوں سے آج کی یہ مجلس سجی ہے اللہ تو ان کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرما الہ العالمین تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر اور اللہ خاطر مہت ایمان و اسلام کے حالت میں ہو آمن وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ و خیرہ ہم انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہی توحید ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے تمام انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے یہ پیغام تھا انسانیت کے نام اور ضائع سی بات ہے علماء ورسد الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء کا جو نبوی مشن ہوتا ہے کہ جو نبوی مشن ہوتے ہیں یہ علماء ہمیں اور آپ کو ہم تمام لوگوں کو سمجھاتے اور بجھاتے رہتے ہیں محترم حاضرین اب میں خطب استقبالیہ کے لئے جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں وہ شخصیت ہے مدیر کلی آئیشہ گونڈی ممبئی شیخ ناصر ربانی حضرات آپ کلی آئیشہ کو دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی زمین میں کتنا بڑا کام اور کتنے بڑے مشن کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے ان کے لئے ایک شیر کہ فلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں ناصر ربانی وہ شخصیت نہیں ہے کہ جو کمانے کے لئے مجبور ہو نہیں یہ اس وقت مہاراشترا حکومت کے زیر نگرانی ایک وستاد کی حیثیت سے سرکاری ملازم بھی ہیں وستاد ہیں اور پڑھاتے ہیں محترم آذرین ایک شیر میں ان کے لئے کہنا چاہتا ہوں کہ انہی غم کی گھٹاؤں سے انہی غم کی گھٹاؤں سے خوشی کا چاد نکلے گا انہی غم کی گھٹاؤں سے خوشی کا چاد نکلے گا اندھیری رات کے پردے میں دن کی روشنی ہے اندھیری رات کے پردے میں دن کی روشنی بھی ہے اور ایک شیر اور کہتا ہوں کہ بنا لیتا ہے موجے خون بنا لیتا ہے موجے خون دل سے ایک چمن اپنا وہ پابند قفض جو فطرتاً آزاد ہوتا ہے وہ پابند قفض جو فطرتاً آزاد ہوتا ہے خطب استقالیہ کے لئے آپ کے سامنے شیخ ناصر ربانی حفظ اللہ مدیر کلی آئیشہ گونڈی ممبئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما لعسر یسرہ حضرات اگرامی عزیز ساتھیو علماء اکرام آج میں جہاں پہ کھڑا ہوا ہوں یا جس جگہ پہ ہوں یا جس مقام پہ ہوں یا آپ کے سامنے کچھ کہہ رہا ہوں یا اکدارہ چلا رہا ہوں اس میں میری کوئی کاوش کوئی محنت نہیں ہے بس ایک ارادہ کیا گیا اور اس کا پسے منظر جو ہے بڑا ہی دردناک ہے وہ میں ابھی نہیں بیان کر سکتا آپ لوگوں کے سامنے چونکہ آج ہمارے درمیان میں دو ایسی ہستیاں موجود ہیں جو ہمارے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے سامنے مجھے کچھ مشائی کرنا یا کچھ بولنا بہتر چیز نہیں ہے فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ وطولہ یہ ہمارے ہم وطن ہیں اور کونی رشتے کے اعتبار سے بہت قریب ہیں لیکن سب سے بڑا ان کا جو ہمارے ساتھ مشفقانہ تعلق رہا ہے جب میں ابتدائی تعلیم پڑھنے کے لیے اسکول میں پانچویں تک ہندی میڈیم سے پڑھا تھا اس کے بعد ایک مدرسے میں گیا ہو مدرسہ قرآنیہ تنویر العلوم شیخ وہاں پر پڑھا رہے تھے آمد نامہ جو فارسی کی کتاب ہوتی ہے ان سے شیخ سے میں نے پڑھا تھا پھر کچھ عرصے کے بعد شیخ مدرسہ ریاض العلوم دہلی منتقل ہو گئے الحمدللہ اس کے بعد ہم نے اپنے سفر کو پرتاب گھر سے ریاض العلوم دہلی کے لیے منتقل کیا اور وہاں جانے کے بعد وہاں پر بھی شیخ کی شاگردی میں رہا اور تقریباً چوتھی جماعت تک وہاں میں پڑھا اس کے بعد شیخ ہم کو چھوڑ کر کے جو کہا جاتا ہے ہم کو روتا بلگتا چھوڑ کر کے چلے گئے شیخ الغاز سعودی عرب چلے گئے اور وہاں جا کر کے آپ رہائز پذیر ہو گئے ہیں وہاں پر سعودی گورنمنٹ کے ہاں کام کر رہے ہیں بہرحال شیخ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کبھی جب زندگی میں گردش ایام آتی ہے کبھی جب زندگی میں گردش ایام آتی ہے تمہاری رہنمائی ہر قدم پہ کام آتی ہے اور ساتھی ساتھ شیخ کا ایک واقعہ آج بھی میرے ذہن میں ہے میں چھوٹا سے تھا پڑھ رہا تھا ریاض اللوم میں شیخ کے حجرے میں سوتا تھا شیخ کے ساتھ میں ہی رہتا تھا شیخ نے مجھے علم اس سے گا پڑھا رہے تھے اور شیخ نے کہا ناصر فیلِ عمر کی گردان گردانوں واللہ رونگتے کھڑے ہو رہے ہیں میرے شیخ نے جب اس سے کہا فیلِ عمر کی گردان سناؤ تو واللہ اللہ گواہ ہے اس وقت میں فیلِ عمر کی گردان سنانے کے بجائے میں نے فیلِ نحی کی گردان سنائی تھی اور شیخ نے ایک چھڑی مارا تھا مجھ کو وہ چھڑی میرے لیے مشالِ راہ بن گئی اور اللہ گواہ ہے کہ وہی چھڑی ہے جو آج تک مجھے کام آ رہی ہے اور انشاءاللہ العزیز جب تک میں حیات رہوں گا شیخ کا شکر گزار رہوں گا اور یہ سوچتا رہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور مزید دین کی کام کرنے کی مجھ سے خدمت لیتا رہے اور میں اس میں جد و جہت اور کوشش کرتا رہوں اور ساتھ ہی ساتھ ایک استاد ہمارے اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب میں واشی اکبر پیر بھائی بیٹ کالج میں داخلہ لیا تو وہاں پر پروفیسر سلیم قبر صاحب ہمارے استاد کی حیثیت سے تھے آج الحمدللہ وہ بھی ہمارے کرمیان میں موجود ہیں تو ہم کیا بتائیں یہ ہمارے لیے سعادت کی باق تھی جو دو استادوں کے بیچ میں ایک شاگرد کھڑے ہو کر کے آج ایک ادارے کا مدیر بنا ہوا ہے یہ ان لوگوں کی دعاوں کا اثر ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آج مجھے اس لائق بنایا کہ میں ایک ادارہ قائم کر کے دین اور اسلام کی خدمت کروں بس ہم آپ سے یہ التجا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمارے اس ادارے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیے انشاءاللہ العزیز اس چمن سے ختیجہ اور فاطمہ اور بائشہ ترہ ترہ کی جتنی بھی صحابیات ہیں ان کے نام کو روشن کرنے والی یہ بچیاں انشاءاللہ قائم اور دائم رہیں گی اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی تحفیق عطا فرمائے وآخر داما الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ و خیرہ